میں پہلے آپ کی وسادت سے یہاں کی انتظامیہ کو جگانا چاہتا ہوں خاص کر ہمارا بنی حال بلکل امن پسند ہوگ رہتے ہیں میری پرزور اپیل رہے گی ڈی سی صاحب سے ایس ایس پی میم سے پرزور اپیل پھر میں کرتا ہوں دونوں ایک ایس ایس پی صاحب کو اور ڈی سی صاحب کو اس کے بعد جو ہماری یہاں کی انتظامیہ ان سے بھی پرزور اپیل کرتا ہوں لجی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ بانی حال میں امن پسند لوگ رہتے ہیں پیچھے بچوں سے کچھ گلتیاں ہوئی تھی جب کشمیر میں کچھ ہوتا تھا تو اس کا اثر بن حال میں ضرور پڑتا تھا تو اب کچھ بچوں سے پہلے گلتیاں ہو چکی ہیں میں پھر آپ کی وسادت سے یہاں کی انتظامیہ کو پرزور اپیل کرتا ہوں جو پچھلیاں گلتیاں ہو چکی ہیں ان کو صدرنے کا ایک بار میں یہاں کی انتظامیہ سے موقع مانتا ہوں کہ اگر کوئی گلتی کرتا ہے پیچھے تو اس کو صدرنے کا موقع دینا چاہیے اس کے بعد ہی میں کہوں گا کہ جو تارک بھائی ہے ہمارے تارک ڈار اس کے ساتھ پہلے بھی کچھ گلتیوں کا اس کو بگتانا پڑا پہلی بھی وہ جیل چلے گئے اس کے بعد ہمارے یہاں جو جمی بھائی کے نام سے ہیں اگر اس نے کوئی گلت کام کیا ہو کوئی نشا کا گلت کام کیا ہے تو اس کو اس کا کامیازہ اٹھانا پڑے گا اس کے لئے گورمٹ بیٹھئے کوٹ بیٹھے ہی ہیں کوٹ نے اگر اس کو ریلیز کیا تو اس کو کوٹ میں اس کا بگتان کر رہی پڑے گا تو میں آپ کی وصادت سے یہاں کی جتری بھی ایجنسیاں ہیں بانی حال میں کسی ونگ کی میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں بان حال میں امن بسن لوگ رہتے ہیں امن کا پیغام ہم یہاں سے دینا چاہتے ہیں اور بان حال مانا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ویسا کام نہیں ہوا جو پیچھے ہوتے تھے تو میں چاہتا ہوں پھر آپ کی وصادت سے یہاں کی انتظامیاں کو کہ یہاں پر پیس پھول ایریا ہے پیس پھول ہی رہنے تو اگر بار بار ہمارے بچوں کو پریشان کیا جائے گا تو شاید اس کا اثر ہم کو کل دیکھنا پڑے گا تو ہم چاہتے ہیں جو کشمیر میں جل رہے ہیں گھر نوجوان برباد ہو رہے ہیں نوجوان بربادی کی طرف جا رہے ہیں میں یہاں کی انتظامیاں کو جگانا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی پریشنلائز نہ کیا جائے جو غلط راستے میں بٹک جائے تو میں آپ کی وصادت سے پھر یہاں جو بپار بندل کے پریزنٹ صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہیں یہاں ہمارے مشتاق صاحب ہیں اور جتنے بھی اپنے یہاں موزی شہری ہیں ان کی طرف سے ہم یہاں کی انتظامیاں کو یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ بانحال کو امن پسند لوگ رہتے ہیں اور امن سے ہی رہنے دیجئے انہیں جیزا چھیڑ چھاڑ نہ کریں جس سے ہمارے بچے غلط راستے میں چلے جائیں مجبور ہو کے چلے جائیں تو پھر بانحال کو اس کا خامیازہ وہ خطرہ پڑے گا تو میں آپ کی وسادت سے پھر ڈی سی صاحب سے اور ایس ایس پی مہم سے اور ایس ایچو صاحب سے اور ڈی ایس پی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار کسی کو صدرلے کا موقع دینا چاہیے جو پچھلے کچھ کیس یہاں کے بہت سارے نوجوانوں کو ہیں جب کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے بار بار ایڈویسٹیشن کو پریشان کیا جاتا ہے تو اس کی وسادت اس کے مادیم سے کچھ کیس نوجوانوں کو جو پہلے پرچے کٹے ہیں تھانوں میں تو جب پلیس چاہے گی جب ڈی سی صاحب چاہیں گے جب ایس ایس پی صاحب چاہیں گے ان لڑکوں کو کسی ٹائم بھی وہ بک کر سکتے ہیں تو میں تب ہی ڈی سی صاحبانہ سے پرزور اپیل پھر کرتا ہوں کہ جو پچھلے گناہ بچوں سے ہو گئے ہیں گلتیاں ہو گئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ان کو موقع دینا چاہیے صدرلے گلتیاں تو ہوتی ہیں جوش جب کوئی نوجوان بچہ ہوتا اس میں جوش ہوتا ہے وہ تو گلتی کر بیٹھتا ہے مگر اس کا کھامیازہ پھر بختم پڑتا ہے وہ ہم سے پوچھو جس کے آٹھ آٹھ پرچے نو نو پرچے کاٹے جاتے تھے مجھے لوگ کہتے کہ گنڈا گنڈا کی چیز کا جب بھی کوئی حق کی بات کرے گا وہ گنڈا بن جاتا ہے جب بھی کوئی حق کی بات کرے گا وہ کربنل بن جاتا ہے ماں کے پیٹ سے کوئی کربنل بن کے نہیں آتے ہیں کربنل یہاں کے حالات اس کو بناتے ہیں یہاں اس کو مجبور گیا جاتا ہے کربنل بننے کے لیے تو میں پھر آپ کی وسادت سے ڈی سی صاحب سے ایس ایس پی صاحب سے گزارش کرتا ہوں بانحال امن پسند ہے یہاں جتنی بھی ہندو برادری کے لوگ رہتے ہیں میرے بغیر بھی یہاں کی ہندو برادری سے پوچھا جائے کیا بانی حال میں کبھی بھی کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں یہاں سب ہندوستان ہماری ماں ہے یہاں ترہ ترہ کے بھول رہتے ہیں یہاں ہندو کو بھی وہی عدیقار ہے مسلمان کو بھی وہی عدیقار ہے سکھ کو بھی عدیقار ہے وہی عدیقار ہے تو ہم یہاں بھائیچارے کی طرح رہتے ہیں ہمارا ٹھاکر برادری کے ساتھ سجیوں سے بھائیچارہ رہا ہے اور رہے گا بھی آگے کی بھی وہی رہے گا